آج ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے کینٹونمنٹ ایگزیکٹیو آفیسر ڈاکٹر سسی ملک شیر سے جن کا شمار پاکستان میں رہنے والی ان پانچ بہنوں میں ہوتا ہے جنہوں نے نہ صرف سی ایس ایس کا امتحان پاس کیا بلکہ بطور سی ایس ایس آفیسر اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں زندگی کے حوالے سے ان کے جذبات، تاثرات، نظریات اور کام کے توازن کو کیسے برقرار رکھنا ہے سی ایس ایس کا امتحان پاس کرنا کتنا مشکل ہے آئیں چلتے ہیں اور جانتے ہیں انہی کی زبانی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں انٹک ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزمان ملک فہد روشنی کا کنارہ میری گود ہے مجھ کو تعلیم دو مجھ کو تعظیم دو ہر رکاوٹ سے نکلے گا خود راستہ مجھے اپنے برابر کی تقریم دو جس پہ مل کر چلیں وہ سڑک چاہیے مجھے اپنے جینے کا حق چاہیے آپ کی سماعت کے ساتھ یقینا کچھ الفاظ آ کے لازمی ٹکرائے ہوں گے کہ پاکستان میں بسنے والی پانچ بہنیں جنہوں نے سی ایس ایس کا امتحان پاس کرنے کے بعد بطور آفیسر اپنے فرائض مختلف جگہ پہ سر انجام دے رہی ہیں آج ہماری خوش قسمتی ہے اور اٹک ٹی وی کی خوش قسمتی ہے کہ ان میں سے ایک بنتے ہوا ہمارے ہمراہ موجود ہیں پہلے تو ہم ان کے بے حد ممنون ہیں کہ اپنی گونہ گونہ ان صروفیات میں سے اتنا قیمتی وقت انہوں نے اٹک ٹی وی کو دیا اور آج اپنی ایک لائف کا ایکسپیرینس زندگی کے نشیب و فراز اور یہاں تک کیسے پہنچی یہ تمام چیزیں آج ہمارے ساتھ شیئر کریں گی ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سسی ملک شیئر ان کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یوٹیوب پہ سی ایس ایس کے حوالے سے اپنا آور آل ایکسپیرینس شیئر کرتی ہیں اس کے علاوہ انسٹراغرام پہ ون ففٹی تھری کے ان کے جو ہیں وہ فالورز ہیں اتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں ان کو فالو کرتے ہیں اپنے اچھے اچھے جو ہیں ایکسپیرینس جو ہیں لائف کے وہ وقتن فوقتن سوشل میڈیا پہ ڈالتی رہتی ہیں اسلام علیکم میڈم and welcome to اٹک ٹی وی and thank you so much for giving your precious time to اٹک ٹی وی کیسے مزاج ہیں بلکل ٹھیک ٹاک آپ کیسے میں بلکل ٹھیک ٹاک اچھا میڈم مجھے یہ بتائیں MBBS اس کے بعد بطور CSS officer تو ہم لوگوں نے دیکھا جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں یا آفیسرز جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ان کی ایک پیک ڈومین ہوتی ہے وہ اسی میں رہنا پرسند کرتے ہیں آپ وقتن وقتن اپنی ایکسپیرینس بھی سوشل میڈیا پر شیئر کرتی رہتی ہیں تو یہ کیسے پھر کیسے ممکن ہوا پیسے ہر سال کا جو سٹیٹسٹکس ہیں CSS کے وہ ڈاکٹرز کے پاس ہونے کی ریشو ہمیشہ سب سے زیادہ ہی رہی ہے صحیح اصل میں ان کا سٹیمینا بیلڈ ہوا ہوتا ہے باقی تو سبجیکٹ سیلیکشن اور ان چیزوں میں کوئی فرق نہیں پڑھ رہا ہوتا کیونکہ میڈیکل کے سبجیکٹس بلکل ڈیفرنٹ ہے CSS کے سبجیکٹس ہیں پر پڑھائی کا جو سٹیمینا ہے وہ آپ کو میڈیکل کا سٹیمینا CSS میں کام آ رہا ہوتا ہے میں نے MBBS کے بعد CSS کیوں کیا کیونکہ میرے گھر میں ایک روایت بنی ہوئی تھی اور میں نے جب میں میڈیکل کالیج میں جا رہی تھی تینیور میرے فادر مجھے کہتے رہے کہ ابھی وہاں چلی گئی ہے اب یہ وہاں پہ جیسے سب دوست اور سب کچھ کر رہے ہوں گے آخر میں اس کا پلان بن جائے گا کہ میں نے بھی ڈاکٹروں پارٹ ون کر کے سپیشلائز کرنا ہے تو اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لوگی کرنا تم نے CSS اسی ہے تو میں نے کہا فائن صحیح تو میری زد تھی گریجویشن MBBS کرنے کی ڈائیڈ کی زد تھی CSS کرنے کی تو دونوں کی زدیں بری ہوئی ٹھیک ہے وہ کر کے وہ کر ٹھیک ہے اچھا مجھے بتائیں ذمہ داریاں بھی ہیں بائر کا کام بھی ہوتا ہے ہم لوگ کیسے منیج کریں وہ تھوڑا سا تھک جاتی ہے اس چیز سے تو آپ کی اوپر تو بطور کیونکہ بطور آپ کینٹونمنٹ ایگزیکٹیو آفیسر فرائز تار انجام دے رہی ہیں بھاری ذمہ داری ہے آپ پر تو گھر میں کو بھی دیکھ رہی ہیں مدر بھی ہیں تو مجھے بتائیں کیسے یہ سارا کچھ منیج آپ کر رہی ہیں دیکھیں ایک آپ کو یہ بات بتا دوں کہ ہم لوگوں کے ذہن میں بہت بڑی مسکنسپشن ہے کہ جو ورکنگ لیڈیز ہیں ان کا ورک لائف بیلنس جو ہے وہ منٹین کرنا مشکل کام ہے اور یہ کوسٹن ہم کسی عورت کو نہیں پوچھتے ہیں جو چوبیس گھنٹے گھر پہ وہ بچے بھی رکھے گی وہ کھانا بھی پکائے گی وہ کپڑے بھی دھوئے گی وہ ہسپنٹ کے لیے بھی ریڈی ہے شیلی زبیت کرو آف ایوریویی دنیا جہاں جواند فیمیلیز ہیں آدھ اپس بیٹر پیپل آف ہم لوگ تو نوکری سے کہ we have this point in our heads اور we have this plus point تو کہ ہم کھ سکتے کہ ہم تھکے ہوئے آئے ہے نوکری سے صحیح وہ تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے حالانکہ جتنا وہ تھکرے ہوں گے اتنا کوئی نہیں بلکل ہے صحیح ہے وہ ڈیوٹی جو گھر کی عورت کی زمیں ایک جو برمسا جوڑ گئی ہے وہ جوڑی ہی ہوئی ہے چاہے وہ ورکنگ ہے صحیح اور اس چیز کو میں آپ کو سچ بتاؤں ورک لائف بیلنس ٹھیک ہے ایسا پرسن آپ مینٹین ہنڈر پرسنٹ کبھی نہیں کر سکیں گے آپ روز ٹرائے کرتے ہیں کہ میں کوشش کروں کہ گھر کو بھی ٹائم بھی بچوں کو بھی یہ کبھی نہیں ہوگا اگر آپ کا پارٹنر سپورٹیو نہیں ایم لکی ان دس رگارڈ کہ می پارٹنر سپورٹیو ابھی جب میں انٹرویو دے رہی ہوں مائی کیڈز آر ویٹھ ہم تو اس طرح کی بہت ساری جگہوں پر رات کو میں جب تھکی ہوں جس رات تو ہی ویل بی چینچنگ دے پیمپرز اور ان کے فیٹر بنانا صحیح مجھے یہ تھوڑا سا میڈم بتائیں کہ خواتین جو اس وقت آپ کو دیکھ رہی ہیں ان کے حوالے سے انہیں کیا آپ سجیشن دینا چاہیں گی کہ وہ کس طرح اپنی ڈیلی لائف جو ہے اسے منٹین کریں اگر وہ ورکنگ وومن ہیں تھوڑا سو انس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بدائیں دیکھیں لیڈیز کے لیے میرا ایک ہی میسیج ہے پلیز میک یورسیلوز ایکنومکلی سٹیبل آپ جب ایکنومکلی انڈیپیننٹ ہیں نا تو پھر آپ کا کوئی بندہ دنیا میں کچھ نہیں بگاڑ سکتا کچھ آفتیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں لیکن ڈیپیننٹ ہو جانا اور سپیشلی ایکنومکلی ڈیپیننٹ ہو جانا صحیح اچھا مجھے بتائیں جیسے ہی آپ نے یہ سفر شروع کیا یا بھی آپ کام کر رہی ہیں فیلڈ میں دشواریاں تو بہت زیادہ آئی ہوں گی زندگی میں کبھی کوئی ایسا وقت آیا یہ جو میں نے اپنا لیے منشور سوچا تھا یا میری جو ذاتی منشاہ تھی اس کو میں تھوڑا سا تب ڈیل کر دوں یا بس ٹاپ ہو جاؤں کبھی ایسا وقت آیا زندگی میں میں میڈیکل میں تھی there was a time medical field was my priority I wanted to be that but somewhere through that journey I realized کہ I don't want to be adopted I met such people there were different incidents which I didn't like which happened and I didn't like them تو میں نے کہا I don't want to be these people in my future تو میں نے کہا یہاں نہیں رہنا I came back home I told my mother کہ آپ کے انسپریشن بن جاتے ہیں آپ کے سینئرز بڑے my inspiration was سر حمزہ شفکات سینئر ہیں انہوں نے پہلی دفعہ class leave انہوں نے کہا یہ بننا ہے I want to be this person so this is how it goes دھر آکے I told my mother I was in third year I said کہ میں نے اس سے آگے MBBS نہیں کرنا میں گریجویشن بی اے کر کے پیپر دے کے I'll go for CSS تو انہوں نے سوال ہی پیدا نہیں ہو ابھی تو سارے خاندان کا پتہ ہے بیٹی ڈاکٹر بٹری اب تو ہماری عزت کا معاملہ ہے اب یہ پورا MBBS تو کمپلیٹ ہوگا صحیح ٹھیک اچھا مجھے یہ بتائیں ایک سوال جو آپ سے بہت مرتبہ شاید پوچھا گیا ہوگا آپ اتنے سارے کام جو ہیں socially بھی اور گھر کے حوالے سے بھی اور offices کے حوالے سے بھی done کر رہی ہوتی ہیں سچی سچی بتا دیں کہ آپ کا دن جو ہے وہ کتنے گھنٹے پہ مجتمل ہے ہمارے دن میں چوبیس گھنٹے ہوتا ہے میرا ایک بیچ میں ہے مہر اس نے اگزاکٹ ہی ہی ورڈ ہے وہ کہتا ہوتا ہے ہمارے دن میں چوبیس گھنٹے ہیں سسی کے دن میں چوبیس گھنٹے ہیں ہاو دیو دو آل اف دس دیکھیں میں ایک دفہ تیڈ ٹاکس کے اوپر اپنی پہلے بھی ایک پوری سپیچ اس پہ دے چکی ہوں ورک لائی فیالکس I have a habit of writing things down penning things down before time پورے ہفتے کا پلان کیا ہے اس پورے مہینے کا بڑا بڑے چنکس میں پلان کیا ہے اور پھر ڈیلی میرا کمپلسری پلان بند ہے رات کو میں کمپلسری لکھتی ہوں کہ کل کے دن میں نے کیا کیا کام کر رہی وہ ضروری نہیں ہے ہنڈر پرسنٹ فالو نہیں ہوتے لیکن جتنے ہو سکتے ہیں وہ کر کے اگلے کام نیکس ڈے پہ پہندل جاتے ہیں YouTube پہ جو ہم آپ کی ایکٹیویٹیز دیکھتے ہیں یا انسٹرہ پہ ہم لوگ آپ کی ایکٹیویٹیز دیکھتے ہیں تو لوگ جب آپ سے آ کے ملتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ تو کیسا لگتا ہے ایک ہوتا ہے ان انسان پہ سمجھتا ہے مجھ پہ بوجھ آ چکا ہے میں اب بہت سادہ لوگ فالو کرتے ہیں تو آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے راحت محسوس ہوتی ہے یا لگتا ہے کہ میں نے ابھی اور اچھا کر کے دکھانا ہے کیونکہ میں لوگوں کیلئے رول موڈل میں آپ کو بتاؤں ہوں آئیم آ Very modest person سچ میں جب کوئی لوگ اس طرح مل رہے ہوتے ہیں سچے دل کی بات بتاؤں تو اکسر وہ دل میں خیال آ رہا ہوتا ہے کہ اللہ عزت دینے والا ہے لیکن I'm just a normal person trust me بہت لوگ ہیں ہر سال جو اسی کی اسیس کرتے ہیں تو off course مجھے proud فیل ہوتا ہے usually most of the people who come to me they're my students تو اپنے سوڈنٹس جو کہ صرف انٹر ایکٹ ہم انٹرنیٹ پر کر رہے ہوتے ہیں میں زوم پر پڑھا رہی ہوتی ہوں آن لائن وہ جب ریالیٹی میں سچ میں آکے حق کر رہے ہوتے ہیں اور مل رہے ہوتے ہیں وہ پھر عجیب سا پراؤڈ فیل ہوتا ہے خوشی فیل ہوتی ہے یہ کیسے خیال آیا کہ اپنا جو سی ایس ایس کا ایکسپیرینس ہے وہ میں آؤں اور لوگوں سے شیئر کروں یوٹیوب پر شیئر کروں یہ کیسے خیال آیا اور وہ بہت زیادہ کلک ہو رہا ہے بہت زیادہ لوگ اسے پسند کرتے ہیں اور ان کے ملینز میں جو ہیں وہ ویوز ہیں یہ کیسے خیال آیا ایسے اصل میں یہ تھا کہ میں آپ کو کلیر کر جو سیدھی سی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ اکثر یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھیں نا موسٹ آف دیم آر نوٹ ٹو ہم نے اٹھار ہزار کتابیں پڑھ لیا ہے پچاس ازار پچاس ازار ک در میری بے کیوں نہیں گا دنیا کیا کہ میں اڈانی بھی دیکھوٹ نا کس کو ٹوٹ کو ٹوٹ ہے تیک ہے لیکن ساتھ ہی میں نے پاٹ ٹو کے صوری پلیب کا ایکسام دینے کا وہ کر لیا پلان بی بنا لیا بہتا ہے کہ اگر میرا سی ای ایسے نہ ہوا تو پھر میں پلیب دے کے مووووو yelling اس پلیب کی تیاری کیسے کرنی ہے OK بکس کونسی چاہی ہیں چھوڑ کہا کرنا ہے nobody was telling me the right thing I kept on going to the people جو باہر چلے گئے جو کالیج کے سینئرز تھے جو پاکستان میں جو لوگ تیاری کر رہے تھے کوئی بندہ سیدھی ٹھیک بات نہیں بتا رہتا ہے that is when I realized کہ اتنی ہم عجیب سی قوم بن چکے ہیں کہ ہم کسی کو آگے جانے دے ہی نہیں رہے ہیں اور ایک مشکلات میں ڈال رہے ہیں ایک تجسس خامخا کا کریئٹ کر رہے ہیں بہت سارے لوگ ہوں گے جو سبجیکٹ پاس کرنا یا وہ اگزام پاس کرنا صرف مس گائیڈ ہونی کی وجہ سے that is when I realized کہ یہ correct guidance is needed تو میں بڑی اس کی اوپر condemn بھی ہوئی اچھا اس طرح کے سیس بھی بن گیا اتنا ایزی پڑھ کے ہو گیا trust me اتنا ایزی ہی ہے اچھا ہمارے دماغ میں جو اس کا ایک خاکہ بنایا گیا ایک دھانچہ بنایا گیا وہ مشکل ترین بنایا گیا کہ ایون لوگ یہ نام بھی سنتے ہیں سی ایس ایس کا تو دور کوسو دور بھاگتے ہیں بھئی اٹیمٹ ہی نہ کریں ایون کہ میں نے بھی اسی ڈر سے اٹیمٹ ہی نہیں کیا qualification ہونے کے باوجود اچھا میں نے میں ایک اور آپ سے بات جاننا چاہتا ہوں میرے پاس بہت سارے سوالات اچھا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ یوٹیوب پہ بھی اس کے علاوہ آپ اپنا ایکسپیرینس جو ہے انسٹرہ پہ اپنے ڈیفرینٹ ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں تو مجھے یہ بتائیں آپ نے کیا مینیج کرنے کے لیے ایک ٹیم رکھی ہوئی ہے بقاعدہ یا خود ہی ٹیکل کر رہی ہوتی ہے سارف کچھ نہیں میری جو سب سے چھوٹی بہن ہے نا شیئی ریپلائیز تو دی میسیجز انسٹرگرام کے اوپر پر میرے جو سٹوڈنٹس کے میسیجز آتے ہیں وہ میں نے بتایا ہوئے کہ آپ نے نہیں دیکھنا صحیح دو لوگ دو دوست ہیں میرے اور بھی وہ بھی چلا یہ جو ویڈیوز بن رہی ہوتی ہیں یوٹیوب کے لیے یہ آپ خود سب کچھ مینیس کر رہی ہوتی ہیں میں خود مطلب کیمرا میں نے کیمرا میں نے خود وہ ڈبے کے آگے یہ رکھے وہ it falls off کئی دفعہ جو ہے بڑے پروبلمیٹک قسم کے میرے ساتھ experiences ہوئے ہیں بھئی ایسا 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 اچھا میڈم مجھے یہ بتائیں اگر اب زندگی میں چلیں آپ officer بھی بن گئی MBBS سے بھی گزر کے آ چکی تو مجھے یہ بتائیں اگر زندگی میں کوئی ایسی اور حسرت باقی ہے جس کے لیے آپ ابھی بھی اگر حسرت کرنا چاہیں تو آپ دل و جان سے کریں گے کون سی ایک بات بتاؤ یہ کبھی بھی these things are never ending آپ ایک بندہ کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتے کہ اب الہمدللہ میں دنیا کی ہر چیز سیکھ لئے اب میں ہنڈرڈ پہ پہنچ کے ہوں نہیں آپ جتنا بھی سیکھ لیں there is more in the world to learn تو میری ابھی فیلحال اس سال کی نیو جیر ریزولیشنز میں بھی تھا I'm learning how to play a guitar by the end of this year I would have learnt that گنگنانے کا بھی شوک ہے کس کو زیادہ جو پسند ہے مجھے آج کل جو سب سے زیادہ میں سن رہی ہوں پرانا سکسٹیز کا سونگ ہے سکسٹیز ففٹیز کا پرابلی اگر مجھ سے محبت ہے I don't know if میرے گنگناغ ایک میرے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاتھ چیزوں کو بہت زیادہ مشکل میں ایکسپریس کیا جاتا ہے کیا آپ کے ساتھ بھی زندگی میں ایسا ہوا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس قدر بھی محنت چاہیے ایسا کوئی بندہ پاس نہیں ہوگا جو محنت نہیں کر رہا اور بیٹھ کے کہ میں پیپر محنت چاہیے لیکن وہ دویبل ہے انسان پاس کر رہے ہیں ہر سال تو انسانوں کے لیے لیکن یہ اور طریقے سے لوگوں کو سمجھائے جاتا ہے بتایا جاتا ہے سیم گوز فور میڈیکل سیم گوز فور آل دی ایس تو ہم لوگ آئی سٹیل کون گیٹ آنسر تو دیس کہ ہم لوگ یہ کیوں کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ ہم کسی اور کو کامیاب کنٹس آپ نے پاکستان دیکھ ہوں کہ کنٹورمنٹ صاف ستھ رہے ہوتے مل سی جی کے لوگ جو ہیں کنٹورمنٹ کی سنبھالے ہوئے ہوتے ہیں اور سینیٹیشن ہماری ایک برانچ ہے بہت ساری اور برانچ میں سے کنٹورمنٹ کی صفائی کی اوپر خاص خیال رکھا جاتا ہے یقین کریں کہ ہم نے اگر کوئی ایک سیمنٹ کا سکوئر بنا رکھا ہے کہ آپ نے اس کے اندر اپنا ڈیپاؤزٹ کرنا ہے گاند اس کے اندر نہیں پھینگیں گے ادھر چھوپر اور دس میٹر دور ضرور جائے گا لیکن چار قدم لے کے اندر یہ بڑی چھوٹی سی بات ہے یہ سیوک سینس ہے جو آپ نے بچے کو بچبن سے سکھائی ہوتی ہے کہ آپ ریپر اٹھاتی ہوئے بچے سکول میں یہ چیزیں شروع کرائی جاتے ہیں بیسکس پہ کام یہ وہاں سے بیلڈ ہوتے سننے والے جو آپ کو اس وقت سن رہے ہیں ان کے لیے پیغام کیا دیں گی لیڈیز کیلئے میرا پیغام اگین وہی ہے کہ اپنے آپ کو اکنومکلی انڈیپنڈنٹ کریں دنیا کا کوئی بھی کام کر رہے ہیں چاہے وہ آفیس جانے والی عورتیں ہیں چاہے وہ ہوم میکر ہیں جو پورا دن چوبیس گھنٹے گھر سنبال رہے ہیں آپ دنیا کو جو کہ is very close to my heart وہ ہے دوس who do not believe in magic will never find it آپ کا belief ہی نہیں ساتھ گزاری ہیں یہ آپ بتانا اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی آپ میں talent ہے تو آپ اسے اچھے طریقے سے promote کر سکتے ہیں ایک اچھے platform پر آ سکتے ہیں اور اپنی شخصیت کا ایک مصبت پہلو لوگو کو اچھے طریقے سے دکھا سکتے ہیں بس آپ میں طریقہ اور ایک طرح کی وقت فوق باہم گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ لاتے رہیں گے اور آپ لوگوں کو اسی طرح مستفید کرتے رہیں گے تب تک کی لیے اللہ حافظ